یا مزار اقبال پر آرمی چیف کی جانب سے پھولوں کی چاندر بھی چڑھائے گئے موسیقی 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 مزار اقبال پر پاک فوج کے جوانوں نے سلامی پیش کی تقریب میں میجر جنرل محمد آمیر نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی کلم بن کیے ہیں جس کے مناظر آپ اپنی ٹیوی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے مزار اقبال پر گارڈ آف آنر کی پروکار تقریب کائنکات کیا گیا مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی پروکار تقریب مناقض ہوئی مزار اقبال پر آرمی چیف کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی ہے مزار اقبال پر پاک فوج کے جوانوں نے سلامی بھی پیش کی تقریب میں میجر جنرل محمد آمیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات کلم بند کی جی ہاں مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات کلم بند کی تقریب میں میجر جنرل محمد آمیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے جبکہ مزار اقبال پر پاک فوج کے جوانوں نے سلامی بھی پیش کی ہے جبکہ آپ کو محمد مناظر بھی دکھائے ہیں کہ مزار اقبال پر آرمی چیف کی جانب سے پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی ہے جبکہ یوم دفاع کی مناسبت سے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی پور وقار تقریب کا احتمام کیا گیا مزار اقبال پر آرمی چیف کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ مزار اقبال پر پاک فوج کے جوانوں نے سلامی بھی پیش کی ہے تقریب میں میجر جنرل محمد آمیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے جبکہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریب میں میجر جنرل محمد آمیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی ہے اور اس کے بعد مہمانوں کے کتاب میں اپنے تاثرات بھی انہوں نے کلم بند کی ہے مزار اقبال پر پاک فوج کے جوانوں نے سلامی بھی پیش کی اور اس تقریب میں میجر جنرل آمیر نے بھی شرکت کی ہے اور مہمانوں کے کتاب میں اپنے تاثرات کلم بند کیے ہیں